بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاس پوائزن ہمارا رہ گیا وہ تھا ایریٹین پوائزن میں سے ویجیٹیبل پوائزن سب کٹیگری یہ بہت ہی امپورٹنڈ آپ کا پوائزن ہے سیمیکارپس اینکارڈیوم یوکیو بہت دفعہ آ چکا تو اسے بلکل کر کے جانا ہے سینیریو بیس بھی آ سکتا آپ کو کوشش کروں گا آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یوکیوز بھی ساتھ ساتھ دکھایا کروں تو اس کا فروڈ کا نام بلاون ہے مارکٹنگ نٹ اسے کیوں کہتے تھے کیونکہ دھو بی سے استعمال کرتے تھے اس کا جو نٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آسپی میں بھی آیا ہے یہ پورا بلیک ہے کون شیپڈ ہے اور اس کی تھک پیریکارپ آئی ہے اور اس کا جو ایکٹی پرنسپل ہے وہ سیمیکارپول ہے اور بلاونال ہے اس کے سائنس سیمٹمز کے ہیں یا آپ نے اپنے سسٹم کو جب بھی آپ نے سائنس سیمٹمز یاد رکھنے اپنا سسٹم اپنے آپ ذہن میں لے آنا تاکہ آپ کو بڑی جلدی یاد ہو جائے اچھا جب بھی آپ اس کو سکن پہ اپلائے کریں گے تو وہاں پہ ایریٹیشن ہو جائے گی پین فون بلسٹر سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ایگزی میٹس ایرپشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ایرپشن ہو جاتی ہے جب وہ کسی بھی کانٹیکٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے جب وہ بروس بن جائے گا تو وہ السیریٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بننے پر ٹھیک ہے انٹرنل جب اسے آپ ایڈمیسٹر کریں گے تو یہ بہت کم ایریٹینٹ ایز ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن جب لاج ڈوسز میں لیں گے تو آپ نیاد رکھنا ہے کہ جساں آپ کے ماؤت ہے پہلے آتا ہے پھر تھروٹ ہے پھر اس کے بعد گیسٹرک گیسٹرو انٹرک سسٹم آتا ہے تو وہاں سب پہ نہ بلسٹر کروا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا رسپریٹری سسٹم پہ آجیں جس پہ ڈسپونیا ہو جائے گا سائنوسز ہو جائے گا اس کے بعد ہارٹ پہ ٹریکیکارڈیا ہو جائے گا اور کومہ اور ڈیتھ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے فیٹل ڈوسز کے 5 to 10 گرام اس کی جو فیٹل پیریڈ ہے وہ ہے 12 to 24 آورز ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا سمٹیمیٹک ہوتا ہے جب اسے ایکسٹرنلی آپ کہیں پہ اپلائے کریں گے تو اسے آپ وارم وارٹر اور جونسی ایسی کریمیں جو پین ختم کرتی ہیں بلینڈ لینی منٹس وہ آپ اپلائے کریں گے تو ٹریٹمنٹ اس کا یعنی وہ ختم ہو جائے گا اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے پاس مورٹم اپیرنس کیا ہے کہ آپ نے اس کے کلینکل فیچرز کم فرم کرنے جو پر اب یہ ہم نے دیکھ ہے ان کے بلیسٹر فلوڈ پریزنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جسے کو ہم ریکٹی فائیڈ سپیرٹ میں پریزرف کر کے فرنزک لیب میں بیج دیں گے اگر ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے اس کے مڈیکل ایکسپیکٹ بہت زیادہ آسان ہے کہ ابورٹی فیسن پر لگائے سکتے ایز پریزشمنٹ فور ایڈلٹری ایڈلٹری یعنی ریپ کسز سنا خانی وغیرہ ٹھیک ہے سنا خانی اور مارکٹنگ نرٹس بہت امپورٹنٹ ایمز کی یاد رکھ ٹھیک ہے اور آرٹیفیشل بروز کی طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ایز فالس چارج جو پلس والے امومن کر دیتے ہوتے ہیں کہ اس نے خود ہی تشدد کیا تھا یہ وہ ٹھیک ہے اور اسے آپ ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کیمیکل نلسز اور بلسچر فلوڈ جس طرح بھی ہم نے پاسمارٹم پیرس میں کیا تھا ٹھیک ہو گیا اور یہ پرسنلی ان آرمی نیوی یا ائر فورس ہوگی ٹھیک ہے جب وہ اپنی جوب چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی فولز بلسچر وغیرہ بنوا دکھا دیتے ہوتے ہیں امومن یہ ہوتا ٹھیک ہے اس لئے فرنزک ایکسپرٹ میشہ ہونا چاہیے جو ایکسیڈینٹل پوائزنگ ہوگی ٹھیک ہے وہ کوائک سے ہو سکتی ہے جانبوچ کے وہ دے دیں انہیں خود پتہ نہیں اور ٹرو بروز ٹھیک ہے تو اس میں آپ نیاد رکھنا ہے کاس کیا ہوگا ہمیشہ کیمیکل ہوگا آرٹیفیشل کا اور جو ٹرو بروز ہوگا اسے کوئی ٹراما لگے گا ٹھیک ہے کوئی ایکسیڈینٹ ہوگا کوئی ایسی چیز ہوگی ٹھیک ہے تو سیچویشن کیا ہوگی کوئی بھی ایسا ٹھیک ہے اس میں کی تھی اور اس میں کوئی بلسچر نہیں بنیں گے ٹھیک ہے ایکسیڈینٹ ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کلر چینجز بلکل نہیں ہوں گے اس کے کریکٹرسٹک کلر چینجز ہوں گے ٹھیک ہوگیا ٹرو بروز کے کلر چینجز ایک چپٹر میں پڑ چکے ہوگی ٹھیک ہے اس میں ایکزیمیٹس نہیں ہوگا یہ اس میں پریزنٹ ہوگا یہ لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ آپ کے ایمپورٹنٹ ہے اتنا ایچنگ اس میں پریزنٹ ہوگی اس میں نہیں ہوگی ایک اور دیکھ لیں مندار یا اکدو اس کا صرف نام یاد رکھ لیں اور کچھ بھی نہیں آنے والا تھینک موسیقی